بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیاروی شریف پر کئی لوگ احتراز کرتے ہیں کہتے کہ تم لوگ گیاروی شریف کیوں کرتے ہو بھئی دیکھیں ہم گیاروی شریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گیاروی شریف کے دن کچھ کھانا وغیرہ بنا کر کوئی کھیرنی بناتا ہے کوئی دودھ تقسیم کرتا ہے کوئی حلوہ تقسیم کرتا ہے کوئی گوشت روٹی بوٹی وغیرہ بنا کر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حدیعتا تبرک پیش کرتے ہوئے اس سال ثواب کرتے ہیں تو اس میں کونسی کباہت ہے یا کونسا ایسا کوئی فیل ہے جو ناجائز ہے ہم تو اس لیے کرتے ہیں اس سال ثواب کہ حضرت کی بارگاہ میں اس سال ثواب پہنچے گا آپ کی روح کو خوشی ملے گی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا لیکن لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھئی تم لوگ گیاروی شریف کیوں کرتے ہو تم اس سال ثواب اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہو تو یہ جو تم نے دن مقرر کیا ہے گیاروی شریف کا اس گیاروی شریف کے دن پر لوگوں نے اعتراض کیا تو ہم آج اس کا جواب دنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ گیاروی شریف کا دن کیوں مقرر کیا ہے دیکھیں کسی نیک عمل اور صدقہ خیرات کرنے کے لئے اس سال ثواب کرنے کے لئے کوئی ایک دن مقرر کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب کسی نیک کام کے لئے تاریخ کا تعین کرنا اس کی دو قسمیں ہیں ایک تعین شرعی اور دوسرا تعین ذاتی اور انتظامی تعین شرعی کی مثال یہ ہے جیسے ہم روزانہ پنجگانہ نماز دا کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں اسی طرح زکاة دیتے ہیں تو یہ ایام جو ہیں یہ شریعت کی طرف سے مقررہ ایام ہیں ان ایام اور اوقات سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا لہٰذا یہ تعین شرعی ہوگا اور دوسرا ہے تعین ذاتی اور انتظامی یہ تعین ہم اپنی سہولت کے لئے مقرر کرتے ہیں لیکن یہ حکم شرعی نہیں ہوتا تعین ذاتی عمل میں مداومت کی غر سے کرنا بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعیرات کو قبرستان فاتحہ خانے کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور اسی طرح جامع ترمزی میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعیرات کو اور سموار کو روزہ رکھتے تھے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو امام بخار نے رویت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعیرات کے دن سفر پر جانے کو پسند فرماتے تھے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو امام بخار نے رویت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے رویت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن مسجد قبا میں تشریف لے جاتے تھے اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعیرات کو لوگوں کو واضح فرماتے تھے نصیت کرتے تھے ان تمام روایات کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سال سواب کرنے کے لیے گیارویں شریف کا دن مقرر کرنا بھی بلاکرہت جائز ہے اور گیارویں شریف کرنا یعنی کوئی کھیر بناتا ہے کوئی حلوہ بناتا ہے کوئی روٹی بوٹی بناتا ہے کوئی بریانی بناتا ہے تو یہ کھانا بنا کر غریبوں میں تقسیم کرنا فقیروں میں تقسیم کرنا چاہے امیر عمرہ کھائیں غریب کھائیں بلاکرہت اس کھانے کا بنانا بھی جائز ہے اور اس کھانے کا بھی کھانا جائز ہے اور اس کا ثواب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اس سال ثواب کرنا بھی بلاکرہت جائز ہے